جامعے کراچی کے اندر وین میں دھماکہ تین غیر ملکیوں سمیت چار افراد جام بہا گئے چار زخمی دھماکہ کنفیوشس انسیٹیوٹ کے قریب ہوا کراچی پولیس سیر غلام نبی میمن کہتے ہیں دھماکہ خودکش لگ رہا ہے چینی اساتذہ کو نشانہ بنایا گیا ابتدائی اطلاعات کے مطابق برکہ پوش خاتون ملوث ہو سکتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے ریپورٹ طلب کر لی وزیراعظم شہباز شریف چینی سفارت خانے میں پہنچ گئے چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس کیا جامعے کراچی حملے کی ابتدائی ریپورٹ پیار بی ڈی ایس ریپورٹ کے مطابق دھماکہ خودکش تھا تین سے چار کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا کمرشل بارودی دھماکے کے استعمال ہوا چیف الیکشن کمیشنر نون لیگ کا پلانٹٹ ایجنڈ ہے اعتماد نہیں فوری مصطافی ہو جائیں عمران خان کا مطالبہ کہا چیف الیکشن کمیشنر ہمیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا اس کے خلاف تحریک چلائیں گے چوروں سے آزادی کے لیے ستائیس نمزان کو شب دعا منائیں گے شہباز شریف اپنے کیسز بچانے کے لیے نیب اور ایف بی آر کو تباہ کریں گے انتخابات الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے کروائے گا الیکشن عمران خان کی دھمکیوں پر ہرگز نہیں ہوں گے مریہ مارنگ زیب کی چیئرمن تحریک انصاف پر تنقید کہا لوڈ شیڈنگ کی وجہ عمران خان ہے گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے والے یونٹ بند کر دیے گئے الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام تحریک انصاف میدان میں شہر شہر الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاج پولیس کی بھاری نفری تائنات خاردار تاریں رکھ کر راستے بلوک اسلام آباد کے ریڈ زون کے باہر سیکیورٹی سخت کنٹینرز لگا کر راستے سید پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ختم پشاور میں تحریک انصاف کے کارکون اور پولیس سامنے سامنے الیکشن کمیشن کے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش میں دھکم پیل کراچی میں الیکشن کمیشن سے سندھ ہائی کورٹ کی طرف مارچ لاہور منارے حمزہ شہباز کی بطور وزیرعالہ حلف ورداری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ فیصلہ بعد میں سنائے جائے گا چیف جسٹس امیر بھٹی نے استفسار کیا کس آئینی منڈٹ کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے ریبری سپیکر گلی محلے کا آدمی نہیں تھا پریزائیڈنگ آفیسر تھا اس امیلی نے ہائی کورٹ کی آرڈر کا جو حشر کیا وہ سب کے سامنے ہے پاسپورٹ واپسی مریم نواز کی درخواست کی سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا تیسرا بینچ بھی ٹوٹ گیا آج ایک دن میں دو بینچ روٹے جسٹس فاروق حیدر کے بعد جسٹس اسجد جاوید نے بھی معذرت کر لی روپے کی قدر میں اضافہ ڈالر کی قیمت میں گراوٹ اوپن مارکٹ میں اسی پیسے کی کمی ایک سو چھاسی روپے بیس پیسے پر فروخت ہوا انٹر بینک میں تینٹالیس پیسے کی کمی ایک سو پچاسی روپے باسٹ پیسے پر بند ہوا پاکستان سٹاک مارکٹ میں مندی ہنڈیڈ انڈیکس میں دو سو پچپن پوائنٹس کی کمی پینتالیس ہزار آٹھ سو ستنا پر بند یکمائی سے لوڈ شیڈنگ مکمل ختم کرنے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس کہا عوام کی مشکلات سے با خوبی واقف ہیں ستائیس میں سے بیس بجلی گھروں کو فعل کر دیا گزشتہ حکومت نے بجلی گھروں کے لیے ایندھن نہیں خریدا مورل ٹاؤن کشہری نے دعا زہرہ کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی پولیس کی دارالامان بھیجوانی کی استعدام استرد دوانے بیان میں کہا لاہور میں اپنی مرضی سے آئی ہیں کسی نے اغوا نہیں کیا اٹھانہ برس کی آقل اور بالغ ہیں اپنی مرضی سے نکاح کیا خوان کے ساتھ خوش ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقا موسیقا موسیقا